بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال عارف نکوی لاسٹ ٹائم میں نے ایک کوڈز آف لائف میں سے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تھا اور میں نے ناظرین سے ایک سوال کیا تھا کہ عدل بڑا ہے یا سخاوت بڑی ہے اور میں نے یہ ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے اوپر جتنے بھی کمنٹس آئیں گے میں اگلی ویڈیو میں اس کو شامل کروں گا اور ہم کسی ڈیسیجن پہ پہنچیں گے تو اب جو کمنٹس مجھے آئے وہ میں ابھی سب سے پہلے آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پھر کسی ڈیسیجن پہ پہنچتے ہیں کہ کون سی چیز بڑی ہے مجھے جو کمنٹس آئے ہیں اس میں حسن شیرازی کا کمنٹ آیا تھا انہوں نے ماشاءاللہ لکھا تھا لیکن انہوں نے کوئی آرگومنٹ نہیں دیا اور یہ نہیں بتایا کہ عدل بڑا ہے یا سخاوت بڑی ہے اس کے علاوہ سعید اکرم کا کمنٹ آیا تھا کہ انصاف بڑا لیکن انہوں نے اپنے جواب کی کوئی دلیل نہیں دی اسی طرح رمضان صاحب ہیں پنجاب پولیس میں ان کا کمنٹ آیا تھا کہ جی دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے سخاوت کا اور عدل کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح مبین نے کمنٹ کیا اور انہوں نے کہا جی میرے لحاظ سے سخاوت بڑی ہے لیکن انہوں نے کوئی اپنے جواب کی دلیل نہیں دی ایسی طرح سید ابراہیم واسطی ہیں انہوں نے کمنٹ کیا اور انہوں نے کہا جی میرے لحاظ سے انصاف بڑا ہے اور سخاوت چھوٹی ہے اور انہوں نے دلیل کچھ اس طرح سے دی کہ آپ کرنٹ سیچویشن کو دیکھ لیں آج کل ابھی جو پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کا پینڈیمک ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ کرنٹائن ہوئی ہوئی ہے اور اپنے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہے وہ یہ آرگیمنٹ کرتے ہیں ابراہیم صاحب کے دنیا کے اندر مختلف جوہوں پہ اتنے مظالم ڈھائے جا رہے تھے کشمیر کی بات کی پلسطین کی بات کی یا اس کے علاوہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے لیکن دنیا کی جتنی بھی تنظیمیں تھی یوین تھی یومین رائٹ واج تھی یا دیگر اوائی سی تھی جتنی بھی تنظیمیں تھی انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور کوئی بھی مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں آرہا تھا ان کی بات نہیں کر رہا تھا کہتا ہے جی اللہ کی طرف سے یہ جو پنڈیمک آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک وبا اٹھی یہ اس کا ایک طرح کا انصاف نازل ہوا ہے اور اس نے سب کو اپنے اپنے علاقوں میں کورنٹائن کر دیا اور بند کر دیا یہ کہتا ہے کہ جی ایک طرح کا اللہ کی طرف سے انصاف ہی ہے سو وہ کہتا ہے کہ جی اس لیے انصاف بڑھا ہے اس کے علاوہ سید جواد حیدر کا کمنٹ آیا تھا اور سید جواد حیدر یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ جی کہتے ہیں جی کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ کساس جو ہے اسی میں انسانیت کی زندگی ہے اور سخاوت کا تو میس یوز بھی ہو سکتا ہے غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اور انہوں نے ایک یہ آرگومنٹ کیا کہ انصاف جو ہے عدل و انصاف اس میں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ ایک میرے بہت پیارے موترم بھائی ہیں باکر صاحب ہیں اور بہت بڑا ایک سوشل میڈیا کا گروپ چلاتے ہیں اور انہوں نے یہ کمنٹ کیا کہ یوٹیوب چینل لوگ اکثر و بیشتر اپنی کمائی کے لیے بناتے ہیں بہرالہ آپ کے جو سوال کا جواب ہے وہ جلدی آجے گا اور ساتھ ہی کمنٹ میں لکھ دیا کہ میرے علم کے مطابق سخاوت اور انصاف میں مقابلہ نہیں ہے انصاف یا عدالت پر تو آخرت میں سوال ہوگا جبکہ سخاوت تو بونس ہی ہے تو پہلے تو میں باکر بھائی کا جواب دینا چاہوں گا کہ بیسیکلی میں ایجوکیشنسٹ ہوں لیکچرر ہوں تو چینل جو میں نے بنایا تھا وہ میں نے اپنی اکڈیمک ایکٹیوٹیز کے لیے بنایا تھا کہ دیو ٹو پنڈیمک میں اس کے ریکارڈنگز کرتا ہوں لیکچرز کی اور اپنے سٹوڈنٹس کو اس کا لنک شیئر کرتا ہوں اور جہاں تک رہی بات کمائی کی تو یہ جو مورل ویلیوز کی اوپر کلپس بنتے ہیں میری ایک پلیلیسٹ ہے کوڈز آف لائف کی آپ اس کو سرچ کریں اس کے اندر میں صرف یہ مورل ویلیوز کی اوپر چھوڑ چھوڑے کلپ بناتا ہوں اور ان کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے ویسے تو اپنی اپنی سوچ کا میار ہے بٹ میں نے یہ جو میں کلپ بناتا ہوں ان کا میرا کوئی کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میرا چینل مونٹائز ہے اور اگلی بات آگی دیسیزن کی تو دیسیزن کی طرف جب میں نے دیکھا سٹڈی کیا تو میری نظر اٹھی علم کے شہر کے دروازے کی طرف جہاں سے لوگوں کو علم حاصل ہوتا ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انام مدینہ العلم و علی ان بابوہا تو ان ہستیوں سے زیادہ علم تو کسی کے پاس ہو نہیں سکتا اور مولا علی علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے سلونی سلونی کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ مجھ سے جو کچھ پوچھ سکتے ہو پوچھو تو مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ عدل بڑا ہے یا سخاوت بڑی ہے تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ عدل جو ہے وہ تمام امور کو ان کی جگہوں پہ ان کی سرحدوں پہ رکھتا ہے جبکہ سخاوت ان کو ان کی حدوں سے باہر کر دیتی ہے اور عدل و انصاف جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر نگاہ رکھنے والا ہے ووچھ کرنے والا ہے جبکہ سخاوت تو صرف اسی سے مقصود ہوتی ہے جس کو دیا جاتا ہے لہٰذا عدل و انصاف بہتر اور برتر ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا وسلام